آج ہم سٹڈی کریں گے کلاس پائیسز کے بارے میں اور کلاس پائیسز میں آتی ہیں فشز جنہیں کہ ہم کہتے ہیں مچھلیاں جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہی ہیں فش اور اگر ہم بات کریں فش کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پر پائی جاتی ہے پانی میں پائی جاتی ہے اس لئے کہاں کہا جاتا ہے کہ جو فشز ہیں وہ ایکویٹک ورٹی بریٹ اینیملز ہیں ایکویٹک کیونکہ یہ پانی میں پائی جاتے ہیں ورٹی بریٹ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں جو فشز ہیں ان میں ریٹ کی ہڈی موجود ہوتی ہے تو ایسے آنیملز ان میں ریٹ کی ہڈی موجود ہونے ہم کہتے ہیں کہ وہ ورٹی بریٹ اینیملز ہیں اب ساتھ ساتھ اگر ہم فشز کی باڈی کی بات کر لیں کہ ان کی باڈی کی جو شیپ ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فشز کی جو باڈی ہے اس کی جو شیپ ہے وہ سپنڈل شیپ ہوتی ہے یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوں کر کے یہ جو شیپ ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ سپنڈل شیپ ہے اور اس شیپ کی وجہ سے جو فشز ہیں ان کو کم ریزسٹنس یعنی کہ کم رکاوٹ فیس کرنی پڑتی ہے جب وہ سویم کری ہوتی ہے یعنی کہ جب وہ پانی میں تیار ہی ہوتی ہے تو اپنی سپنڈل شیپ یا سپنڈل لائن شیپ کی وجہ سے انہیں پانی کی طرف سے رکاوٹ نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم ساتھ ساتھ دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو فشز کی باڈی ہے یعنی جو مچھلیاں ہیں ان کی باڈی کو ڈیفرنشیئٹ کیا جا سکتا ہے تین حصوں میں اور وہ کون کون سے ہیں تو ہم اپنے سامنے لکھ لیتے ہیں جیسے کہ ہم نے اپنے سامنے لکھا ہے کہ ان کے کون کون سے پارٹس ہیں ہیڈ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو سر والا ریجن ہے یہاں پر یہ اس کی ہیڈ ریجن ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ والا جو پورا ریجن ہے یہاں سے لکھے یہاں تک وہ اس کا ٹرنک ہے اور اس کے بعد جو ریجن ہے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی ٹیل ہے یعنی کہ باڈی جو ہے وہ کس کس میں ڈیفرنشیئٹ کر سکتے ہیں ہیڈ میں ٹرنک میں اور ٹیل میں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ فشز کا ایک بہت امپورٹنٹ کریکٹر ہے وہ یہ ہے کہ یہ بریدنگ کہاں سے ہوتی ہے یعنی کہ یہ سانس کہاں سے لیتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو فشز ہیں وہ سانس لیتی ہیں گلز کے ذریعے سے اور اگر ہم ساتھ میں دیکھ لیں کہ جو فشز ہیں ان کے پاس کس طرح کے فنس موجود ہوتے ہیں یعنی کہ جو پر ہیں وہ کس طرح کے ہیں تو یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں فش اور اس کے فنس دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فنس جو ہیں وہ سنگل بھی ہوتے ہیں اور پیرڈ بھی موجود ہیں اور ان فنس کو سپورٹ کرنے کے لیے خاص قسم کے سٹرکچرز جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کارٹی لیشنس یا بونی سٹرکچرز یا ریز موجود ہوتی ہیں جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہیں کہ یہ کیا ہیں فنس اور اس کے اندر جو لائنس نظر آ رہی ہیں یہ کیا کریں یہ ان کو سپورٹ کر رہی ہیں یہ کارٹی لیشنس بھی ہو سکتی ہیں اور یہ بونی بھی ہو سکتی ہیں دس یہاں پر اگر ہم فنز کی بات کریں تو ہم دیکھ رہی ہیں کہ یہاں پر یہ جو فن ہے اسے انٹیریر ڈورسل فن کہا جاتا ہے اس کے پیچھے ہی جو فن موجود ہے اسے کہا جاتا ہے پوسٹیریر ڈورسل فن یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں اینل فن اس کے علاوہ ہم دیکھ رہی ہیں پیکٹورل فن ہے پیلوک فن ہے جو کہ پیرڈ ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھ رہی ہیں یہاں پر اس کی ٹیل کے پاس جو فن موجود ہوتا ہے اسے کارڈل فن کہا جاتا ہے کا سٹرکچر ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے اپرکیولم اور یہ جو ریجن ہے اسے کہا جاتا ہے ماؤت اور اس کا جو ماؤت ہے اس میں ٹیتھ موجود ہوتے ہیں اور یہ جو ٹیتھ ہیں اگر ہم ان کے پرپس کی بات کریں کہ یہ کیا کام کرتے ہیں تو جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹیتھ ہیں وہ یوز ہوتے ہیں کٹنگ کے لیے ٹیرنگ کے لیے یعنی کہ اس نے اپنے شکار کو جو پکڑا ہے جو اپنی فوڈ لی ہے اس کو کٹ کرنے کے لیے اس کو ٹیر کرنے کے لیے مطبع اس کو چیرنے پھارنے کے لیے اس کو گراسپ کرنے کے لیے یعنی کہ اس کو ہولڈ کرنے کے لیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو فشیس ہیں وہ اپنے ٹیتھ جو ہے وہ گرائنڈنگ کے لیے یوز نہیں کرتے ہیں یعنی کہ جو فشیس کے ٹیتھ ہیں وہ گرائنڈ کرنے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ وہ cutting کے لیے اور اپنے پرے کو پکڑنے کے لیے ہوتے ہیں اب اگر ہم fishes کا ایک اور character دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو fishes ہیں وہ cold blooded animals ہوتے ہیں اب اگر ہم بات کریں cold blooded animals جو ہیں وہ کون سے والے animals ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خاص قسم کے animals جو اپنے body کے temperature کو جو ان کے ارد گرد کا temperature ہے اس کے مطابق change کر سکتے ہیں ان جانوروں کو ہم کہتے ہیں کہ وہ cold blooded ہیں اور جو fishes ہیں وہ بھی cold blooded ہوتی ہیں کیونکہ یہ بھی اپنی body کے temperature کو change کر سکتی ہیں اب ہم ساتھ میں class spices میں کچھ examples دیکھ لیتے ہیں تو ہم جیسے یہاں پر اپنے سامنے diagram میں دیکھ رہی ہیں جو common edible fish ہے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عام ہم جو کھاتے ہیں fish آپ نے دیکھے ہوگی کہ اس طرح کی جو fish ہوتی ہے وہ رہو ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس fish کو تھوڑا غور سے دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے گل کے اوپر بھی ایک covering موجود ہے جسے کہ uppercula یا upperculum کہتے ہیں upperculum کہا جاتا ہے singular جب ایک کی بات کرنی ہے جب ہم نے دو یا دو سے زیادہ کی بات کرنی ہے تو ہم کہیں گے uppercula تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے گل کے اوپر بھی ایک بونی covering بونی plate موجود ہوتی ہے جسے کہ uppercula کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے body کے اوپر hard scales موجود ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑے سے بڑے scales اس کی body کے اوپر موجود ہوتے ہیں ایک اور example کی بات کریں تو جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں trout اپنے نام سنا ہوگا اور یہ بھی کیا ہے یہ بھی edible fish ہے مطلب آپ نے یہ کھائی ہوگی جب ہم fishes کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ fishes جو ہیں وہ vertebrate کا سب سے largest group ہے سب سے بڑا group ہے اب جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑا group ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ food کا یعنی کہ خوراک کا source بھی ہے اور یہ food provide کر رہا ہے کس کس کو animals کو بھی provide کرتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو fish ہے وہ totally aquatic ہے پانی میں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ human انسان بھی fishes کو اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ fishing جو ہے وہ پوری ایک industry ہے جسے fishing industry کہا جاتا ہے بہت سارے لوگوں کا روزگار جو ہے وہ اس سے منسلک ہے اس کے علاوہ جو fishing ہے یعنی کہ جو مسلیاں پکڑی جاتی ہیں وہ as a game ایک support بھی ہے جو کہ بہت popular support ہے تو سٹورنٹس آج ہم نے discuss کیا کلاس spices fishes کے بارے میں